اسلام علیکم ویورڈز آپ دیکھ رہے ہیں شیف سویجن امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زو ایمان میں رکھیں آج ہم بنا رہے ہیں ایک بہت ہی روایتی سی ریسپی یخنی پلاو ہر گھر میں بہت شوق سکھایا جاتا ہے سپیشلی بچے بہت لائک کرتے ہیں اس کو اور میں اس کو یہاں پر آج تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے گی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یخنی پلاو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کی دیکھ چلی ہے اور اس میں 1 کیجی چکن شامل کیا ہے چکن کے میں نے 12 پیسز کروا لیا تھے پانی اس میں شامل کیا ہے 1.5 ٹیٹر سالٹ شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ ثابت 1.5 ٹیبل سپون ایک سمال سائز کا پیاز لیا ہے میں نے وہ اس میں شامل کریں گے اور لہسن کے 8 سے 10 جب اس میں شامل کر کے اس کا بوائل ہونے تک ویٹ کریں گے جب یہ بوائل ہونے لگے تو ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ڈھک کر تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیا پکائیں گے چکن ہمارا ہاف کوک ہو چکا ہے اب ہم اس یخنی میں سے چکن کو نکال لیں گے اور یخنی کو سٹینر سے ہم چھان لیں گے یہی یخنی ہم شامل کریں گے پلاو بنانے کے لیے اور یہاں پر ایک پتیلی میں میں نے آئل لیا ہے 5 to 6 ٹیبل سپون اور اس میں ایک ٹیبل سپون سابوزیرہ سفید ڈال کر اس کو میں نے تھوڑا سا کڑکڑا لیا اور پھر اس میں دارچنی کا ایک پیس اور بادیان کے پھول دو عدد شامل کیے ہیں ان کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں ایک عدد میڈیم سائز کا ہم پیاز شامل کریں گے نارمل کٹ کے ساتھ جیسے ہی وہ گورڈن براؤن ہو تو ہم اس میں 3 to 4 ٹیبل سپون پانی شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں اسی سٹیج پہ کلر جو ہے جو چاولوں کو ہم کلر دینا چاہتے ہیں وہ اسی سٹیج پہ نکلتا ہے اس لیے ہم اس کو جب ڈھکن اٹھائیں گے تو اس کو تھوڑا سا بھونیں گے جب تک کہ اس کا آئل سپریٹ ہو جائے آئل سپریٹ ہونے کے بعد ہم اس میں چکل شامل کریں گے اور اس کو ہم میڈیم فریم پہ تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے اچھا سا کلر آنے پر ہم اس میں ٹیبل سپون پانی شامل کریں گے ایک سو چالیس کرام میچے نہیں ہے میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون کٹ کی ہوئی اور جو باقی کا نمک تھا ہمارا ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون وہ میں اس میں شامل کر دیا ہے ٹیبل سپون کو سوفٹ کرنے کے لیے ہم نے دھکن تھوڑی دیر کے لیے اوپر رکھے اس کو ٹیبل سپون کو گلا لیا ہے اس کا اچھے سے پیسٹ بن چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے پہلے سے آدھا گھنٹہ پہلے سے میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے چاول 3 گلاس اور اب ہم نے اس میں چیکن سٹوک جو یخنی تھی ہماری وہ میں نے 4 گلاس شامل کی ہے اس کو ہم میڈیم فلیم پر کوک کریں گے جیسے ہی چاولوں کا پانی خوشک ہوگا تو ہم اس کو دس سے سات سے دس منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے چاول ہمارے بلکل تیار ہو چکے ہیں پلاؤ ہمارا تیار ہیں امید کرتی ہوں ویورز آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے یہ ایک بہت ہی زبردست ریسی بھی ہے آپ اس کو رائتے کے ساتھ سرک کریں انشاءاللہ آپ کے فیملی میمبرز اس کو ضرور لائک کریں گے ویورز اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ویڈیوز پر وقت منصول ہوں گی اور ہماری ویڈیوز کو اپنی فیملی میمبرز اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیں لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں آپ کو ہماری آج کی ریسی بھی کیسی لگی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ریسی بھی میں اللہ حافظ